پیارے دوستوں آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گی کہ کیسے ہم جو کار کا آپ کا کریشنگ ہو گیا ہے اس کے بعد کار چلانے میں اگر آپ کو ڈہر لگتا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے دیکھو جب یہ کسی وقتی کا کوئی بھی کارٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ چاہے خطرناک ہے چاہے کم خطرناک ہے اس کے ایک میمبری بنتی ہے دیکھو میں پاس یہ ایک فوج بی کا میمبری کارڈ ہے اس کو جب دوئی میں چاہوں دیکھ سکتا ہوں مان لو کہ اس میں ایک ہزار خطرناک اور ڈراؤنی موویز ہیں تو جتنی بار اس کو میں دیکھوں گا میں اتنی بار ہی جادہ جادہ ڈرتا رہوں گا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وقتی کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو میمبری ہے جتنی بار وہ سوچتا ہے تھنک کرنا یعنی اس سے پہلے کیا ہے تھنکنگ اُس کی میمبری کی جو فلم ہے وہ چلنے لگ جاتی ہے تو وہیں سے اس کا ڈر سٹارٹ ہوتا ہے ڈر کیسے کارل کریسٹ سٹوری بنتی ہے اس کو بہت پین ہوا ہو سکتا ہے اس کی لات میں فیکچر ہوا ہو ہو سکتا ہے لات کو کٹنا پڑا ہو ہو سکتا ہے یہ جو اس کی باجوہ وہ کٹ گئی ہو ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کی بہت میجر سرجری ہوئی ہو اس کے دماغ میں چھوٹ لگی ہو اس کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے وہی کارچلانی ہے اسی طرح کی کارچلانی ہے تو وہی تقریف اس سے دوبارہ یاد آجاتی ہے وہی تھنکنگ اس نے وہی میمبری اس کو دوبارہ یاد آجاتی ہے تو ڈر لگ جاتا ہے اس کو وہ سوچتا ہے کہ بہت تقریف ہوئی تھی میں ابھی ایسی سفرنگ نہیں ہوں وہاں سے گیو اپ بھی اس کی تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں سے میمبری سے یہ تھنکنگ سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر اس کا بیڈ ہیلتھ ایفیکٹ پڑا کونفیڈنس اس کا ڈکریز ہو گیا اس کی جو آتم اس کے اوپر اشواس تھا کہ میں کارچلان لوں گا اس کا کونفیڈنس ختم ہو گیا ہے مٹی ہو گیا ہے جیرو ہو گیا ہے ہائے سان میں کونفیڈنس ہوتا ہے نا زندگی میں میں نے جب پہلی بار ویڈیو بلایا تھا مجھ میں اتنا کونفیڈنس نہیں تھا اب جب میں نے اتنے سارے ویڈیوز بنا لیے تو کونفیڈنس اتنا انکریز ہو گیا ہے کسی بھی وشن میں کوئی بھی ویڈیو میں بنا سکتا ہوں تو اس کا کونفیڈنس ڈکریز ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد جس کا بھی وہ ہے تو آج ہم ایک سسٹرم سٹیپس دیکھیں گے کہ کیسے کار کریش کے بعد کوئی برکتی کار پولے کونفیڈنس کے ساتھ چلا سکتا ہے دیکھو اس کا فرس ٹیپ ہے فرس ٹیپ ہے سٹارٹ ڈرائیو فرم ایمٹی گراؤنڈ خالی گراؤنڈ ہو وہاں کار سٹارٹ کریں تھرٹی ڈیز کے لیے یہ میمبری ہے نا میمبری اس میں ہم اچھے اچھے باتیں ڈالتے جائیں وہ جو ڈراؤنی موویز ہوں وہ ہٹاتے جائیں تو اس میں کیا رہ جائے گی اچھے اچھے موویز تو ایسے ہی ہے ہم دوبارہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں یہ thinking نہیں لے کے آؤں گا یہ ایک بشواس کرتے ہوئے تیس دن خالی گراؤنڈ میں جو بھی آپ کی basic اپنے training کے لیے اس کو پہلا گئر سیکنڈ گئر تھرڈ گئر بریک لگانا پیچھے گھمانا چلاو تیس دن کیونکہ آپ نے اپنے ڈر کو ہٹانا ہے ڈر کو ہٹانے کے لیے آپ کو خالی جگہ چاہیئے جب آپ کا confidence increase ہو جائے گا پریکٹس کہنے سے باہر باہر گاڑی چلائیے پہلا دوسرا تیسا چوتھا پانچوان ڈر ہے ہی نہیں کچھ آگے کس میں ٹھکے گی گاڑی تو confidence increase ہو ہوگا اس سے پریکٹس کہنے سے اس کے بعد دوسرا سٹیپ اٹھائیے 30 ڈیس کے لیے gain defensive car driving skills دیکھو ہماری جو memory ہے نا اس memory میں پپا نے کتنے گیگا بائٹر کا سٹور ہے آپ کے بچپن سے دیکھ لیجئے جوانی ہر جہاں کی memories ہیں تو اپنا اپنی memories کو ایک ڈیفرنٹ ویل سے دیکھنا شروع کیجئے کلپ نہ کر سکتے ہو آپ think کر سکتے ہو میں نے کہا نا اس سے پہلے اس سے پہلے آپ کی thinking ہوتی ہے کیسے میں آپ کو بہت سمپل سا بتاتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو defensive car driving skills کا بھی بنا لگے گا دیکھو آپ کی brain کی memory ہے کہ آپ کا accident ہو گیا ہے بہت خطرناک ہو گیا ہے بہت چوٹیں آئیں اس میں بہت کچھ گوانا پڑا اب میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بندے کا اسی لاکھ ڈوب گیا کئی بھی ڈوب گیا ڈوب گیا اس کو بھی pain ہوتا ہے اس کو بھی suffering ہوتی ہے اس کو بھی bad effect ہو اس کے health کے اوپر پڑتا ہے اس کا confidence lose ہوتا ہے مالکہ ایک girls کا divorce ہو گیا اس کا بھی اس کا pain ہوتا ہے اس کو بھی suffering ہوتی ہے اس کا بھی bad effect ہے اس کا بھی decrease of confidence ہے یعنی آپ کی سمسیاں ہر طرح کے سمسیاں کے سمان ہیں اگر آپ کے پاس سمسیاں ہے تو آپ جندہ ہو اگر آپ زندہ ہو تو آپ کے پاس سمسیاں ہے جیسے انہوں کے پاس ہے کسی کا پیسہ ڈوب گیا کسی کا ڈوب گیا کسی کا ڈیووس ہوا ویسے ہی آپ کا excellent ہوا زندگی کی سچا ہی ہے آپ کی سمسیاں یہ ہے کہ اسے ڈر کو کیسے دور کیا جائے جیسے ان کو ڈر دور کرنا ہے کسی کا پیسہ ڈوب گیا وہ ڈر کیسے دور کرتا ہے جیسے کسی کا ڈیووس ہو گیا وہ بھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں ویسے ہی اگر آپ کے پاس یہ ڈر ہے اس کو ویسے ہی آپ نے دور کرنا ہے کیسے وہ defensive skill کے ساتھ اب یہ defensive skill ہے کیا defensive skill یہ کہتی ہے کہ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں تھند ہے weather temperature کام ہے تو میں نے ٹوپی ڈال دی ڈالی ٹوپی کوٹ ڈالا یہ ایک میرا defense ہے کہ تھند آرہی ہے اور میں اسے defense کہنا ہے اپنا بچاؤ کہنا ہے مجھے تھند لگتے ہی نہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے ٹوپی ڈالی ہے کوٹ ڈالا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ جیسے جیسے تھند انکریز ہوگی میں دوسری ٹوپی ڈالوں گا یا ہارڈ exercise کروں گا ایسے ہی ایسے ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ car accident ہو چکا ہے تو defense کی طرف چلیے ہاں یہ سکھیس جا سکتی ہے یہ normal driving سے جہاں advance ہے اور میں آپ کو وجن دیتا ہوں آپ کو یہ سکھاؤں گا ایک simple سا step اس میں سکھا لیتا ہوں سکھا لیتا ہوں دیکھو car accident کیسے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ یہ جانور آگے جا رہا ہے جا رہا ہے timing یہ ہے کہ آپ نے brake لگا دی جانور تو بہت ہی کھڑا ہوا ہے اور پیچھے سے بھی car ڈالیں ڈھکیں آگے جانور میں بھی ڈھکیں بہت خطرناک accident ہوا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے سمایوجت کیا ہے timing دیکھیں اتنے second اگر میں speed increase کر دوں وہ جانور آنے سے پہلے ہی میں cross کر دوں تو وہ جانور بھی بچے گا پیچھے سے گاڑے بھی نہیں ٹھکے گی بٹ یہ skill safe نہیں پڑتی ہے نا miss اتنی speed سے آپ نے آگے جانا ہے دیکھو یہ جانور آ رہا ہے پیچھے بہت ساری گاڑیاں آ لی ہیں ان میں second کو اس میں cross کرو تو یہ جانور بچ جائے گا آپ بھی cross ہو گئے اس کو کہتے ہیں fast escaping escape کرنا ہے break نہیں escape کرنا ہے اس کی practice کرو گے یہ ایک skill ہے ایسے بہت ساری defensive skills ہیں جو میں آگے بتاؤں گا اس کے 30 days practice کرنی ہے تو آپ تو جو normal ڈیونگ تھی جہاں آپ کا accident ہوا تھا crash ہو گئے تھے اس سے advanced level پہ چلے گئے challenge ہے life میں defensive ڈیونگ کا وہ skill آپ نے سکھنی ہے جب آپ کا confidence increase ہو گیا جب آپ کے پاس وہ skills آگئی آپ کو بتاؤں گے میں یہاں دو گھنٹے fight کروں تو میں ٹوپیں بھی اتار سکتا ہوں میں کوٹ بھی اتار سکتا ہوں کیوں کیونکہ دو گھنٹے exercise کرنے سے اتنی گھرمی آ جائے گی مجھے ان کپڑوں پہ افشکتہ نہیں ایسے جب آپ defensive skills آپ کے پاس آگئی confidence آگیا 60 days کے بعد control a road جاؤ گے کبرانے کے کچھ بات ہی نہیں ہے اور جو ڈر ہے آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا آپ کے پاس شکتی ہیں ہاں powers ہیں آپ انہیں increase کرنا اپنا confidence اور ساتھ ہی skills کو defensive skill کو اپنے میں اسمال لینا ہے تو مشکل ہے نہیں فل confidence کے ساتھ آپ روڑ پہ چلو گئے مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے ان steps کو follow کرنے سے آپ کا car کے crash کے بعد accident کے بعد confidence increase ہوگا اور آپ بہت اچھی car driving کا enjoy کر ہوگی ٹھیک مجھے خلی دل مجھے مجھے شیر مجھے ایسے موسیقی